اے گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان اس سے پہلے کہ میں یہ ولوگ سٹارٹ کروں آپ کو بتا رہا چلوں کہ اس ولوگ میں میں نے آپ کو صرف ایک افغانستان کے شہر کابل کا چھوٹا سا ڈیولپٹ علاقہ دکھایا ہے جو کہ ترقیافتہ علاقہ ہے اور یہ دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میڈیا چینلز وارے آپ کو یہ علاقہ دکھا کے بلے کہ افغانستان میں کچھ نہیں ہو رہا تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو میں ایک ترقیافتہ علاقہ دکھا دوں ایک ملک کا سب سے زیادہ ترقیافتہ علاقہ کیسا دکھتا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لئے بہت عام علاقہ ہوگا دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ باقی جو ویڈیوز جہاں پر غربت ہے یہ تمام چیزیں میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں دکھاؤں گا چونکہ میں اس وقت اس علاقے میں گھوم رہا ہوں میں نے ولوگ بنا لیا ہے تو ولوگ سے مجھے ایسا اندازہ لگا کہ جسے آپ لوگوں کو یہ پیغام چلا نہ جائے کہ آپ لوگ یہ سمجھے کہ یہاں پر کچھ نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے میں یہ کلیریفیکیشن دیرے چلوں یہاں پر ہاسپیڈلز ہیں ڈاکٹرز ہیں لیکن وہ مریض کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ ایکوپنٹس اور دوائیوں کی کمی ہیں آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ افغانستان میں بھوک اور افلاس کا شکار ہے بہت سارے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہاں پر پورے افغانستان میں گیس کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہر بندہ سلنڈر استعمال کرتا ہے مہنگائی یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے اور الحمدللہ اگر ہم دیکھیں کرائم کے حوالے سے تو امن و امان کی صورتحال ہے بڑی سوشل لائف لوگ یہاں پر گزار رہے ہیں عام زندگی اچھی طریقے سے گزار رہی ہے کسی کو کوئی دبایا نہیں جا رہے کسی میں سلسلے میں لیکن باقی جو مسئل ہیں وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ لوگ کے ساتھ سیر کروں گا فور ناؤ جس وچ اس ولاغ موسیقی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد آفاق خان اور شاید آپ نے میری پوست دیکھی ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ایک اور خواب جو ہے وہ پورا کر دیا میں اس وقت افغانستان کے شہر کابل میں موجود ہوں اور ہم لوگ بلکل سیٹی میں ہیں اور موسم اچھا ہے ماشاءاللہ بہت سار چیزیں جو ہمیں دیکھنی ہیں آپ ڈائریکٹ ایک ہی دن میں یا صرف سڑکیں دیکھ کر کسی چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے انشاءاللہ میں تمام چیزوں کو آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا جب میں مختلف پروونسز میں جاؤں گا سو فار یہاں پر بہت نورمل لائف جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگ گزار رہے ہیں اور بلکل ایک سوشل لائف جس طرح ہوتی ہے عام ملکوں میں اسی طریقے کی ہے ایک چیز دیکھیں آپ ایک کرولا بہت ہے یہ دیکھ ایک کرولا یہ رہی ساری انڈس کرولا ہے سامنے کھڑی بھی ہے ابھی جب یہ دیکھیں ایک اور چلی گئی ابھی میں آپ سے دیکھیں میں نے کوئی ایڈیٹنگ نہیں کی یہ کرولا چلی گئی ایک ورہی آرہی ہے یہاں سے یہ دوسری آگئی مطلب نئے موڈل پرانے موڈل لیکن لیکن ایمانی کرولا آئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑی بھی ہے کرولا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہی کھڑی بھی ہے یہی کھڑی بھی ہے اچھا ایک اور یہ گئی ایک ورہی جا رہی ہے بہت زیادہ کرولا ہے یہاں کھڑی سٹی میں اور اس میں لیکن پشاور یہ کھڑی سٹی ہے تھوڑا سا پشاور کی طرح لگتا ہے یہاں پہ جو لوگوں کا طریقہ بہر رہا ہے ان اس کوائیٹ نورمال الحمدللہ سو میں کیا کروں گا میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہم لوگ ایک ٹریفک میں سٹک تھے آپ اس میں دیکھیں کہ کتنی زیادہ کرولا ہیں صرف چند منٹ میں ہم نے سترہ اٹھارہ کرولا میں نے دیکھی یہ ایک فیکٹ ہے جو میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں باقی یہاں کی ریال لائف ریال سیچویشنز ہسپیٹلز کی سیچویشنز اور کھانے کی سیچویشن یہاں پہ کیا چل رہا ہے انشاءاللہ ایویل کیپ یو اپ ٹوڈیٹ ویڈ ایوریٹنگ اور سیریس باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ لیکن ولوگز آپ کو بتے ایک طریقہ یہ ہوتے ہے کہ آپ میرے ساتھ ایکسپلور کریں کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں ہم ابھی باہر نکلے ہوئے ہیں تھوڑی سی خریداری کے لیے ایک پروجیکٹ سے سلسلے میں آیا ہے وہ ایک بات ہے کہ میں کام کے سلسلے میں ہوں کابل میں اس وجہ سے ملاقاتیں لیکن یہ ہے کہ جتنا ہو سکے گا آپ لوگوں کو بھی میں ایک نیوٹرل انداز میں اپ ڈیٹ کروں گا جزاکم اللہ تین کرولا اور چھلے گئی چھلے گئی چھلے گئی چھلے گئی چین کبھانہ چیز طرق ہوتے 250 равно والمہ نمبر ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے ہر ایک مقصد میں اللہ کو پکارا تھا پکاریں گے اسی کے سامنے سر کو جھکایا تھا جھکائیں گے وہی حاضر وہی نازر وہی قادر وہی ناصر وہی حاضر وہی نازر وہی قادر وہی ناصر وہی محبوب ہے اسر ہاپارکس میانا چاہیٹ و سی جھکا ہے میں چاہی کر دیکھیں کہیں سار وہی متشان created espaço نے میانا چاہیتا ہے اس even پھنان members ہم نے بالاد بند اینٹھ ایک دن اینٹھ پھنال اور بھیکٹو stamائے جو م frequenوں کو محبوب Companies اور مینرل وٹر ہر کسم کے چکتے سوڑا ہے یہ مینحل اور ہمیں مینحل 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 نوصل مینحل مینحل مって مینحل seven francs afor اور اس کے ہاتھ دیرہ السلام میں آپ کی آگائی جی امریکن امبسی ایکس امریکن امبسی مجھے آپ بکل پر ماشاءاللہ مجھے پریوٹی جو آپ نے ملکا ہے اس نے چھوٹی داخل міڈا یہ آپ کی ایکس امریکن امبسی حوالستان اس طرح ہوا رہا تھا یہ پوری جہاں وہ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی میرے دوستو تو یہ تھا آپ لوگوں کا چھوٹا سا وزٹ اور میں چونکہ کام کی سلسلے میں ہوں میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں تاکہ لوگ ناراض نہ ہو اور اس لیے ملاقاتیں بڑی مشکل ہیں کہ میں کسی سے کر سکوں اور یہ کابل کے وزٹ آپ لوگوں نے دیکھ لیا انشاءاللہ مختلف جگہ مختلف علاقے میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ولوگ میں بتاؤں گا افغانستان کو افغان کے بھائیوں کو مسلمانوں کو جہاں کہیں دنیا میں موجود ہیں جو کلمہ حق پر کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ کلمہ شیئر کرتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ سب کچھ شیئر کرتے ہیں ہمیں ایک امہ کی مانند ہیں تو ان لوگوں کو ان لوگوں کی قربانیوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان کی خواہش کے مطابق آزادی دی ہے اس آزادی کے استعمال کرتے ہوئے یہ دین کو پوری دنیا میں پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا جزاکم اللہ خیرین السلام علیکم ورحمت اللہ